جناب پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں جنرل باجوا کے سیاست میں مداخلت کے ناقابل تردید شواہد اپنے سگے لادلے چینل ان کے اوپر بھی لفافے کا الزام لگا دیا کہ جی آپ کی صحافت جو ہے بکاؤ ہے رسی جلگی پر برن نہیں گیا شیر افضل بروت صاحب نے جناب ایک اور حملہ کیا ہے فواد چوئی صاحب پہ بولانا فضل امان کی وجہ سے باز پی ٹی ایر اینما ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدیت کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن پریس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جناب پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں اس کی تفسیرات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے لیکن ایک اور خبر جو سب سے پہلے شیئر کرنا چاہوں گا جناب پاکستان تحریک انصاف کے افیشل اکاؤنٹس سے کل ایک چھے منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے اور اس میں جو ٹائٹل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جنرل باجوا کے سیاست میں مداخلت کے ناقابل تردید شواہد یہ یہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اس ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جنرل باجوا کی تقریر سے بطور آرمی چیف تقریر سے ہوتا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے سال فروری میں بڑی سوچ بچار کے بعد فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے پھر وائس آور ہوتا ہے اس ویڈیو کے اوپر اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود کو ریاست سمجھنے والے اور اپنے حلف سے غداری کے مرتقے اور سازشوں کے ذریعے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے جنرل باجوا کے سیاست میں مداخلت کے ناقابل تردید تھوز شواہد دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے ایک ماہ قبل اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ یہ جو لائن انہوں نے بولی ہے کہتے ہیں جی دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے ایک ماہ قبل جنرل باجوا کا شباہ شریف کو وزارت عظمہ دینے کا پیغام اور کابینہ ارکان چننے کا کہنا جس کی گواہی سینر صحافی سحیل وڑائش نے اپنے کولم میں دی تو یہ بیسکلی سحیل وڑائش صاحب کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے جو ہے وزارت عظمہ شباہ شریف کو آفر کی تھی اچھا یہاں پہ میرے خیال میں پاکستان طریقہ انصاف نے غلطی کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات ہے کہ جی شباہ شریف کو وزارت عظمہ آفر ہوئی تھی یہ بات شباہ شریف خود کرتے ہیں یہ ان کا کلیم ہے یہ کہ جی مجھے آفر کی گئی تھی جبکہ میری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ ایسا نہیں ہے میری اطلاعات کے مطابق کہانی کچھ اور ہے اور میں اس پہ پہلے بھی ماضی میں بھی بات کر چکا ہوں کہ بیسکلی صرف ان سے پوچھا گیا تھا جی اگر آپ وزارت عظم بن گئے تو پھر آپ کی کبینہ کیا ہوگی اب اس کو اگر شباہ شریف صاحب یہ سمجھیں کہ جی مجھے آفر کی جاری ہے کہ میں وزارت عظم من جاؤں تو ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ ایکچلی امپریشن یہ آ رہا ہے کہ سوہیل وڑایت صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جی انہوں نے منع کر دیا تھا شباہ شریف صاحب نے منع کر دیا تھا کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ سیکنڈ چوئس کے طور پر سامنے آئے تھے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے اس ساتھ پھر ڈیل ہو گئی تھی عمران خان صاحب کو پھر آفر کی گئی تھی تو یہاں سے پاکستان طریقین صاحب جو انہیں غلطی اور میرے خیال میں اب تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے لادلے تھے اسٹیبلشمنٹ آپ کے لئے سب کچھ کر رہی تھی جو سارا کچھ اس حکومت کے لئے کیا گیا ہے نونلی کے لئے کیا گیا ہے اور اس طرح جس طرح ان کے لئے حالات جذبات خیالات بدلے گئے ہیں تو اسی طرح عمران خان صاحب کے لئے بھی کیا گیا تھا ہاں البتہ یہاں پہ ریکمال جو ہے زیادہ تکڑا لگا ہے وہاں پہ ریکمال ذرا نصبتاً ہلکا تھا اتنا فرق ہے اچھا جی اب آج اندرہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا چار اکاؤنٹس جناب پتا لگے ہیں جو پاکستان طریقین صاحب سے منسلک ہیں یا ان کے فیور اکاؤنٹس ہیں اور بڑے اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان طریقین صاحب کو کافی حد تک جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ایک تو جناب اس میں ہے ازر مشوانی اب ازر مشوانی جو ہے وہ بیسکلی سوشل میڈیا کا ان کا ہیڈ ہے اور ان کو ہینڈل بھی کرتا رہا ہے پاکستان میں یہ پہلے پنجاب میں بھی تھا پھر ادھر اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ یہ رول ادا کرتا رہا یہ وہی ازر مشوانی ہے جس کے دو بھائیوں کو جو ہے وہ پچھلے دنوں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اب کوٹ کے اندر تو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کس کے پاس ہیں کس نے اٹھایا کچھ پتہ نہیں لگ رہا ان کا لیکن یہ ازر مشوانی ہے جس کے دو بھائی جو ہیں وہ غائب ہیں اچھا اس کے بعد وقاس امجد ہے یہ وقاس امجد میں نے سنا ہے کہ یہ لاہور کا ان کا کوئی انچارج ہے سوشل میڈیا کا یا سپوکس پرسن ہے یا سمتنگ لائک دارٹ اور اس کے بعد یہ کوئی شیریر صاحب ہیں اور ایک میڈی ٹویٹس یہ بھی ایک اکاؤنٹ ہے تو یہ چاروں اکاؤنٹس یوں ہیں یہ پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس ہیں اور یہ چاروں اکاؤنٹس یوں ہیں وہ کل بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کو اب تقریباً چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس بند ہیں اچھا میرا اب اس کے اندر سوال یہ ہے میں نے تھوڑا سا اپنے کبوتر وغیرہ اڑائے ہیں تو یہ پتہ لگا ہے کہ یہ اکاؤنٹس یوں ہیں وہ بند کیے گئے ہیں بند in a sense کہ ان لوگوں نے خود اپنی مرضی سے کیے ہیں آپ کسی پریشر کے اندر کیے ہیں ازر مشوانی کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس کے دو بھائی غائب ہیں تو کیا اس وجہ سے اس نے اکاؤنٹ بند کی ہیں لیکن I still have to say this کہ یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں جا رہا ہے اگر تو یہ اگر میں پھر بھی بیچ میں اگر کا لفظ یوز کر دیتا ہوں کہ اگر تو یہ سٹیٹ کی عام ٹویسٹنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ازادی اظہار رائے کے خلاف ہے ازر مشوانی ایک ایسا شخص ہے میں آپ کو یہ بھی یہاں پر بتا دوں کہ ازر مشوانی ایک ایسا شخص ہے جس نے میرے بارے میں بہت ٹویٹس کی ہیں میرے خلاف عجیب قسم کی اوٹ پٹانگ گفتگو الفاظ کا استعمال گھٹیا ترین I'll use the word گھٹیا ترین but still میں اس موقع کے اوپر بھی ازر مشوانی کے ساتھ ایک تو جو ہے وہ یہ میں کہوں گا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ زبرستی ہوگا تو کسی نے اس کا اکاؤنٹ بند کروایا ہے اور اس کے بعد اس کے بھائیوں کا بھی پتا نہیں لگ رہا I mean I just can't imagine کہ what his family is going through right now ٹھیک ہے so ویسے اس سے صورتفہ اختلاف اس کے بات کرنے کے طریقے سے اس کی سیاست کرنے کے طریقے سے سوشل میڈیا کے استعمال کے طریقے سے ہر چیز سے اختلاف ہے لیکن ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اصول کے ساتھ کھڑا ہو irrespective کہ وہ آپ کے کسی مخالف کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہو رہی ہے آپ نے اس کے لئے بھی آواز اٹھانی ہے ایک اچھے صحافی کے ہمیشہ یہی نشانی ہے میرا profession مجھ سے یہ demand کرتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور اگر آپ کل کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لئے آواز اٹھائیے and that is the reason I am saying this اس کے یہ اذر مشوانی کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس کے نہ بھائیوں کا پتہ لگ رہا ہے اور اب آپ اس کا twitter account بھی جو ہے وہ بند کر رہے ہیں so this needs to be checked کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے most of only کل کو کھلی جائے گا کتنی کو دیر کے لئے بند ہوگا مہینہ دو مینے تین مینے I don't know لیکن کل کو جب پھر یہ جب story buyer آئے گی تو پھر embarrassment ہوگی simple as that اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور social media کے اوپنی جو ہے وہ ایک اور controversy ہوگیا اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کا بچہ بچہ ہی جانتے ہیں اس میں کہنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ اے آر وائے اور پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان جو ہے وہ بڑا پرانا یارانہ ہے آپ اس میں اور دونوں ایک دوجہ کے لئے بنے ہیں جسے کہتے ہیں نا دل جان جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے یہ وہ علی صورتحال رہی ہے کئی سالوں سے اے آر وائے نے جس طرح پی ٹی آئے کو سپورٹ کیا اور پی ٹی آئے نے جس طرح اے آر وائے کو سپورٹ کیا اس میں تو کوئی question ہی نہیں ہے اب ہوا یہ کہ اب لیکن حالات بدل چکے ہیں جذبات بدل چکے ہیں اب ظاہری بات ہے اے آر وائے ultimately ہے تو ایک میڈیا outlet ٹھیک ہے تو اب وہ والی support نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اے آر وائے کی طرف سے تو زلفی بخاری صاحب نے basically اے آر وائے news کے یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اے آر وائے news کے سکرین چھوٹس جو ہیں وہ شیئر کیے اور اس میں یہ جو اقوام متحدہ کا working group ہے اس کے بارے میں یہ خبر جو ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی یہ working group on arbitrary detention کے chairman کی tweet کسی عدالتی کاروائی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتے کسی ملک کے عدالتی کاروائی پر تنقید اور تفسرہ ہمارا mandate نہیں تو یہ ان خبر کے اس خبر کے اندر جو ہے نا breaking کے اوپر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ذلفی بخاری صاحب نے یہ سکرین شوٹس جو ہے وہ شیئر کیے اور انہوں نے کہا unfortunately اے آر وائے ایرنگ fake news the account is fake یعنی وہ جو صاحب تھے جو allegedly جو وہ جو chairman تھے انہوں نے یہ باتیں نہیں کیویں یہ کہہ رہے ہیں ذلفی بخاری the account is fake and has nothing to do with UN desperation now showing with fake news being launched along with fake twitter accounts pimps and bookies are being given air time the cracks are starting to show don't worry a lot more is coming lots to be revealed fasten your seatbelts تو یہ اس پہ انہوں نے لکھا اس کے بعد اب اندازہ کیجئے صرف ذلفی بخاری نہیں بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کے official account نے بھی جو ہے اے آر وائے کے خلاف tweet کیا انہوں نے لکھا in the past two years many people institutions ideals have fallen from grace tremendously the list is long and sad اے آر وائے news worked extra hard today to join that list once again journalism for sale اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اے آر وائے کو کہہ رہا ہے journalism for sale کہ جی آپ کی صحافت جو ہے بکاؤ ہے بکھنے کے لئے تیار بیٹھی ہے اماد یوسف صاحب جو director ہیں basically director news ہیں اے آر وائے کی کرتا دھرتا ہیں سارا اے آر وائے news وہی چلاتے ہیں انہوں نے پھر آگے سے جو ہے وہ جواب دیا انہوں نے کہا unfortunately you have tweeted a fake photoshop nothing to do with it انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے screenshot شیئر کیا ہوئے یہ photoshop ہے fake ہے اور ہم نے کوئی ایسی خبر چلائی ہی نہیں ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ تحقیق کا کیا حال ہے کہ اپنے سگے لادلے چینل کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی لفافے کا الزام لگا دیا کہ جی تاڑی journalism for sale اگر اے آر وائے نیوز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں تو وہ جی سے کہتے ہیں نا رسی جلگی پر بھرن نہیں گیا ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے کہ اے آر وائے تک کے اوپر الزام لگا دیا تو باقیان دے تو دوسری لاندے زینہ مطلب وہ تو آپ کی عادت تھی اے وی لفافہ دے ہو وی لفافہ یہ تو آپ کی پرانی عادت تھی اے آر وائے کے اوپر بھی الزام لگا دیا جس پہ پہلے شریف ظلمروت صاحب کا نام تھا پھر ان کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تو اس کی سربراہی کے لئے جناب اب حکومت نے اوپوزیشن سے رابطہ کر لیا اور ان سے کہا جی چار نام دے دیں تاریخ فضل چودری صاحب نے یہ لیٹر لکھا ہے اوپوزیشن لیڈر کو عمر عیوب صاحب کو کہ جی آپ چار نام دیں اور اس میں سے ایک نام جو ہے ہم فائنل کریں پبلک اکاؤنس کمیٹی کی چیئرمنشپ کے لئے اس کے علاوہ رعوف حسن صاحب کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ابھی تک چھ جولائے اسلامباد کے جلسے کے لئے نو سی نہیں ملا ہے اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آلڈی تین تاریخ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور تین دن کے بعد جو ہے اب جلسہ ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں یہ نو سی نہیں ملا انہوں نے کہا کچھ سوال ان سے کیا گیا میر صاحب نے کہ کچھ لوگوں کو پارٹی میں واپس لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کیا ان کو پارٹی کے اندر سے بھی سپورٹ حاصل ہے تو روح حسن صاحب نے کہا جی اندر کی سپورٹ کا تو مجھے پتا نہیں لیکن ایک شخص پارٹی کے اندر رہتا ہے پانچ سی سال گزارتا ہے تو اس کی دوستیاں تو ہوں گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی کے اندر اس بیانیے کی کوئی حمایت موجود ہے حابد بری صاحب نے کہا جی فواد چولی تو کہتے ہیں کہ انتظار پنچوتا نے پیغام دیا کہ خان صاحب آپ کو ملاقات کے لئے بلا رہے ہیں تو روح حسن صاحب نے کہا جی میں نے انتظار پنچوتا کا نام لیا گیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہیں نے کہا کہ جی روح صاحب میں نے نہیں کہا میں کسی کو جھوٹا نہیں کہوں گا لیکن میں نے ان کی بات پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ انہوں نے انتظار پنچوتا نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے علاوہ جناب علیمہ خان صاحب نے جو ہے بڑا سخت بیان دیا ہے اور میرے خیرم فواد چودی صاحب کے لئے یہ بیان ہے وہ کہتی ہیں کہ جی جو لوگ جو چھوڑ کر گئے ان کو شرم نہیں آ رہی جب واپس آنے کا سوچتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ چھوڑ کر چلے گئے جیل سے ڈر گئے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کئی لوگوں پر ظلم بہت ہوا لیکن کچھ لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اب جب وقت ان کو اچھا لگ رہا ہے مشکل وقت گزر رہا ہے تو اب واپس آ گئے ہیں چوبیس کروڑ لوگوں میں بہت سے اچھے اچھے لوگ ہوں گے جو قید سے نکلیں گے میرا اپنا ذاتی خیال ہے میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی پارٹی کی الگ بات ہے میں ایک متاثرہ خاندان کی طرح بات کر رہی ہوں میں اپنی فیملی کی طرف سے بات کر رہی ہوں میں پی ٹی آ کی نمائندگی نہیں کر رہی ہم نے یہ مشکل وقت جس طرح ساتھ دے کر کاٹا ہے اس طرح ہم نے قید میں اور اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے میں کافی علاقوں میں گئی ہوں اور خاندانوں کو ملی ہوں جہاں ایک خاتون کے چار چار بیٹے جیل میں ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ قید سے نکلیں گے یہ لوگ آئیں اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ قید میں ہے میری پارٹی قید میں ہے تو علیمہ خان صاحب ہے is not too fond of the people جو چھوڑ کے جا چکے ہیں بہت زیادہ اس حق میں نہیں ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ واپسی ہونی چاہیے فواد چودری صاحب کا ایک انٹیو جو ہے وہ سامنے آیا ہے چودری صاحب سے شراز احمد شرازی صاحب ہیں صحافی ہیں انہوں نے ایک انٹیو کیا اس انٹیو میں چودری صاحب سے سوال کیا کہ اگر عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ نہیں فواد چودری is not acceptable تفرقی کرو گے تو آپ کے بعد دوسرا option کیا ہے تو چوئیس آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی second option کا problem نہیں ہے اگر personal کرنی ہو تو وزیر تو میں 2011 میں بھی تھا میں نے کبھی بطور وزیر اپنے ساتھ پولیس والا بھی نہیں رکھا تو پروٹوکال ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے 22 کروڑ لوگوں نے آٹھ فیڑری کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کا مصطبع جمہوریت کے ساتھ ہے اور جمہور کا لیڈر عمران خان ہے لہٰذا آپ اس کے ساتھ ہو نہ ہو پی ٹی آئی میں ہو نہ ہو ہر پاکستانی کا فرض ہے اس لڑائی میں عمران خان کا ساتھ دے فیلال عمران خان کا جیتنا ضروری ہے اس لئے میں ورنہ مجھے کیا problem تھا میں بھی election لڑتا مجھے شاید فارم 47 کی بھی ضرورت نہ پڑتی جیتنے کے لیے میں election جیت کر وزیر بن جاتا تو سوال ہوا کہ سیاست تو کرنی ہے نا اگر نا میں جواب آجے تو پھر کیا کریں گے چوہی صاحب کہتے ہیں نو نہیں آئے گا ابھی جس طرح سے جا کر بھڑکا دیتے ہیں خان کے خلاف بھی بیان دیتے ہیں خان جب ہماری بات سنے گا دونوں باتیں سنے گا جب فیصلہ کرے گا تو پھر دیکھ لیں گے تو شیرف ظلم بروت صاحب نے جناب ایک اور حملہ کیا ہے فواد چوہی صاحب پہ اور ٹویٹ کیا انہوں نے انہیں کہا فواد چوہی صاحب آپ نے میرے اور پی ٹی آئی کی دیگر انماؤں کے خلاف بیانات دینا شروع کرتی ہے اور اب یہ بہانہ مٹ دونڈے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں نے آپ کے بارے میں بہت کم بات کی تھی لیکن اب میں آپ کے بارے میں اپنا موہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں پیارے ارجن بھاگ ارجن بھاگ ڈائلوگ آپ کی میراثن ریس کے مطابق ہے میں شویف شاہین اور روو فسن کو ہماری پوری زندگی میں کبھی کرپشن کے الزامات کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن آپ کو عدالتوں میں کرپشن کے مدادت الزامات کا سامنا ہے آپ اس وقت ترین کی پارٹی میں شامل ہوئے جب خان کو اپنے وفادانوں کی سخت ضرورت تھی میں حامد خان کی کتاب میں آپ کے بارے میں حقائق کا حوالہ نہیں دوں گا لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف ایک منادی والا کے عوضے کے قابل تھے اگر آپ ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہوتے تو یقین انہاں آپ چہت وقت علی خان کا ہم نواہ ہوتے اب تک میں میڈیا سے دور رہا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ ٹاک شوز میں میری بھالی کا سبب بنیں گے میں نے تیرہ جولائی سے سرگرمیوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ٹاک شوز میں میڈیا سے گفتگو بھی دوبارہ شروع کروں گا تو شیرف صاحب مروت صاحب جناب آپ دوبارہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں اور چوئی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی منادی کرانے والا وہ جو اعلان نہیں کرتا آپ بیسکلی وہ ہوتے اگر آپ پی ٹی آئی میں پہلے نہ ہوتے تو اچھا جی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل عمر عیوب صاحب ان کا استیفہ مسترد کرتے ہوئے انہیں ملاقات کے لئے طلب کر لیا ہے دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی ذرائع کے مطابق عمران خان نے عمر عیوب کو بطور سیکرٹری جنرل کام رکھنے جاری رکھنے کے ہدایت کی ہے اور عمران خان نے کور کمیٹی اور پارلیوانی کمیٹیوں کے قراردادوں کی توسیق کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی عمر عیوب اور شبلی فراز نے کتھن وقت میں کام کیا یہ آٹھ فروی کے ہیرو ہیں عمران خان نے جمعیرات کو عمر عیوب کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لئے طلب کیا اور عمران خان نے جی ایو آئی فیس و مذاکرات کے لئے تشکیل کردہ کمیٹی کی بھی توسیق کر دی ہے اچھا اس میں آگے ایک بڑی انٹرسنگ خبر ہے یہ وی نیوز کی خبر ہے زبیر علی خان صاحب نے خبر دی ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کے گزشتہ کور کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے بولانا فضل امان پر تنقید کی وجہ سے باز پی ٹی آرینما ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کور کمیٹی اجلاس میں مقصود نشستوں کے کیس کے دوران سپریم کورٹ میں جے یو آئی فے کے الیکشن کمیشن کے موقف کی تاہید کرنے پر ایڈیشنل سیکٹری جنرل فردوس شمیم نکوی اور وزیر علیہ خبر پختونقہ سمیت چند دیگر صوبائی رہنماؤں نے بولانا فضل امان پر تقید کی جس پر سابق سپیکر کومی اسیمبلی اسد کیسر اور وزیر علیہ علیہ مین گھنڈاپور کے درمیان سخت چملوں کا تبادلہ ہوا اسد کیسر نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت کے بعد دونوں پارٹیوں نے سیز فائر کر رکھا ہے لیکن چند لوگ مولانا فضل امان اور پی ٹی آ کے درمیان اتحاد کو سموتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں علی مین گھنڈاپور نے مولانا فضل امان پر تقید کی تو سابق سپیکر نے کہا کہ اپنے حلقے کی سیاست اور ذاتی مفاد کے باعث قومی اتحاد کو نقصان نہ پوچھایا جائے پی ٹی آ کو مولانا فضل امان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کرنا چاہیے علاوہ ایسی کور کمیٹی اجلاس میں شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت کے خلاف بھی قراردار پیش کی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت کی رکنیاں تیس روز تک موتل کرنے کی سفارش کی گئی تاہم بعض رہنماؤں کی مخالفت کے باعث بذکورہ پارٹی ارکان کی رکنیاں موتل کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا یہ زبیر علی خان صاحب نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے تو یہ جناب خبریں تھیں سیاست کے میدان سے کھیل کے میدان سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ خبر ہے کہ جناب ایک پاکستانی کرکٹر نے جو ہے وہ ہیٹرک کی ہے شاداب خان انہوں نے ہیٹرک کیے سلی لنکن ٹیٹ میڈی لیگ میں انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے لنکا پریمیڈ لیگ میں انہوں نے یہ ہیٹرک بنائی ہے کولمبو سٹرائکرز کی نمائندگی کرتے ہوئے کینڈی فالکنز فالکنز کے خلاف یہ کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا چار اور میں بائیس رنگ دے کے انہوں نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور سترہ گندوں پر بیس رنگ بھی انہوں نے بنائے ہیں ہیٹرک سے لنکا جا کے کر دے ہو سا انہوں نے تے زندہار سی کہ امریکہ ایچ کچھ کرو گے ہوتے تو کچھ نہیں کیتا تو چلیں یہی پہ جو ہے وہ کر لیا ہے اس کے علاوہ جناب ایک اور بھی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کریٹ یعنی کے آئی سی سی نے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوزار چھبیس کے لیے کولفائی ٹیمو کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اور اس کی تصدیق کر دیا اور پاکستان نے جناب ٹی ٹوئنڈی اس ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لیے کولفائی کر لیا ہے امریکہ میں شکست کے بعد سوپر ایٹ مرلے میں کولفائی نہ کرنے کے بعد اس شک کا اظہار کیا جارہا تھا کہ شاید پاکستان کو کولفائنگ راؤنڈ کھلنا پڑے گا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کھلنے کے لیے لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ نہیں پاکستان نے اپنی بہتر رانکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لیے کولفائی کر لیا ہے دوزار چھبیس میں اس کے علاوہ جو ٹیمیں جنہوں نے کولفائی کیا ہے اس میں سریلنکا، بھارت، آئرلینڈ، نیوزلینڈ، امریکہ، ویسٹرنڈیز، انگلنڈ، بنگلہ دے، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا بھی اور اغوانستان بھی اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے اس ٹرنمنٹ کے لیے جو ہے وہ کولفائی کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ